تارت بھائی آپ تو بڑی پریبلیز پوزیشن میں ہیں وہ اطلاع نہ ہنگ لگی نہ بھٹ کری اور کام ہو گیا نہ آپ کا کوئی تعلق نوام ہی سے نہ آپ کروانے والے نہ آپ کرنے والے لیکن اب ایسا بینیفیشری سسٹم چل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ ہو رہا تحریک انصافتہ اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے یہ بلا وجہ آپ کی پوزیشن کو پی ایم این کی اگزیجریٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود سر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی بیسک چاہے انلافلی چاہے ج جھوٹے سائفر بیانی ہے کے اوپر چاہے جس وجہ سے بھی پاپولیلٹی کے بام عروج پہ پہ پہنچ گئی اور آپ کے پاس وہ پاپولر منڈیٹی نہیں ہے اس کو کس طرح ڈیل کریں گے آپ الیکشنز پہ جیت بھی گئے تو کیا کریں گے سب سے پہلی بات یہ کامران صاحب جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے جی اگر کوئی پولیٹیشن آج ریپ کرے مرڈر کرے ڈیکوائٹی کرے کیڈنیپ فر رینسم کرے اغوا براہ طوان کرے تو کیا اس کو چھ اوڑ دیا جائے کیونکہ وہ پولیٹیشن ہے اور کیونکہ اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یہ تو دیکھئے یہ تو دنیا میں کئی نہیں نہ ہوتا کہ آپ جرائم کریں اور پھر آپ گارب لیں کہ نہیں جی کیونکہ ہم پولیٹیشن ہیں تو آپ ہمیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دیں کیا آپ کیاپٹل ہل والوں کو ماف کر دیا گیا تھا امریکہ میں جنہوں نے حملہ کیا تھا اور مجھے یہ بتائیے کہ جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہو رہا تھا تو ایک سیاسی جماعت نے یہ پلی لی کہ یہ جی ایچ کیو پہ پ پہلے ٹی ٹی پی نے بھی حملہ کیا تھا اب جب ایک سیاسی جماعت بزاتے خود دانستہ طور پہ اپنے آپ کو کلدم تنظیموں کے ساتھ کمپیر کرے اور کہے کہ کیونکہ ایک کلدم تنظیم نے بھی یہ کیا تھا ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ جسٹیفائیڈ ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے امران خان صاحب کو ایک عادت تھی لادلائزم کی لادلہ پن کی کہ ان کی گلیرنگ مسٹیکس یہ شروعات یہاں نہیں ہوتی یہ شروعات تب ہوتی ہے جب ساکیب نصار نیازی آفشور سرویسز لیمٹیل سمپنی کے کیس میں یہ کہتا ہے یہ میں اور یہ بلش صاحبہ یا مظر عباد صاحب یہ اگر یہ ساری باتیں کر رہے لہا تو ہمارا پرسپیکٹیوی ڈیفرینڈ ہے it is very objective perspective on our part آپ جب یہ بات کر رہے ہیں آپ کے تو اپنے اوپر بڑے الزامان آپ سے براہ آپ کی پارٹی بڑے الزامان لگے ہوئے starting right from جب کہا تھا نوازشری صاحب ڈیٹیشن نہیں لوں گا and then it got worse in 99 when he sacked the army chief then it became again worse in the dawn leaks ڈیٹس تو آپ آپ آج تو یہ بات کہہ رہے ہیں کل آپ کی گورنمنٹ آئے گی کل پھر آپ کی establishment جھگڑا ہوگا تو کل are you sticking to your guns are you sticking to your point جو ہم اس وقت دے رہے ہیں کہ الیکٹیٹ پرائیم میسٹر جو اس کی پاور جو آپ کیا ڈان لیگز میں جی جی کیا ڈان لیگز میں پرویز رشید صاحب سے استیفہ نہیں لیا گیا کیا مشاہداللہ خان صاحب مرہوم نے استیفہ نہیں دیا تھا آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے جو بھی گلے شک میں رہے ہوں نہیں لیکن ہماری اٹریک نہیں کیا میں اٹریک کی بات نہیں کر اچھی بات آپ نے نہیں کیا تب ہی آپ لوگ اب survive بھی کر رہے ہیں ابھی تک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈان لیگز میں آپ نے استیفہ لیا یا استیفہ نہیں لیا آپ نے لیا اس کے بعد ہوا کیا آپ کی گورنمنٹ جو آسٹ ہوئی ہے خواہ وہ مشرف صاحب پر ٹرائل چلانے کا معاملہ تھا ایک سار بھی چیف کے اوپر یا جو مسئلہ تو آپ کا establishment سے تھا نا تو آپ جو اترا آج اس وقت تحریک انصاف کے اوپر بات کر رہے ہیں کن وہ آپ کو کھانی پڑے گی موں کی میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی طور پہ کیونکہ کن لواز شریف صاحب پرائمیسٹر آئیں گے وہ پھر کہیں گے میں تو بہت انڈیپینڈ ہوں انڈیا سے میں نے trade کر رہی ہے شاید establishment کا آپ نہیں کر سکتے وہ فلان جگہ پہ کچھ اور posture لیں گے establishment شاید وولہ مانے then what will you do ہمارا مطالبہ کیا تھا vote کو عزت دو اور وہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک لادلے کو لایا گیا اس لادلے کو لانے کے لیے فیل سے سب کو out کیا گیا وہ فرینکنسٹائن بن گیا اس نے وہ steps لیے کہ جس کے تحت آپ establishment کو blame نہیں کر سکتے جانگیر ترین کو نکالا اس پر مقدمے بنائے علیم خان کو نکالا ان پر مقدمے بنائے ان کی بیٹیوں پر مقدمے ہوئے جی تو جو گراس سوٹ لیول کے political worker تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اب تحریک انصاف جو بنی تھی 2017 میں 2016 میں وہ ایک غیر فطری عمل کے نتیجے میں بنی تھی اور جب وہ بن گئی وہ تو آپ چھوٹے رہا وہ پاکستان کی عوام دیکھے گی میں تو اسے آگے جا میں آرہا اس طرف میں آرہا اٹھے جواب ہی جگہ اللہ کٹھے لادلائزم پہ تو بات ہی لاکرے رہا اب تو آپ کی جو ابھی کچھ مہینے پہلے کی کوالیشن پارٹر دی پاکستان بیبلز پارٹی وہ کہہ رہے کہ بیسیکلی یہ جتنے آپ باتیں عمران خان کے حوالے سے بتا رہے ہیں اب وہ ساری آپ پہ اپلائی ہو رہی ہیں اب آپ کو وی وی آئی پی اس کے اندر جو ہے لے کے آیا جا رہا اس کو آپ لادلائزم کہہ لیں اس کو آپ سٹیج سیٹ کہلے آپ کے لیے تو وہ تو آپ پہ بھی وہ الزام لگ رہا ہے جو ان پہ لگا تھا پہلے جب آپ کی گورنمنٹ جائے گی اس کے بعد کوئی پارٹی اٹھکی کہے گی ان کو بھی اس طرح لائے گیا آج کامران صاحب آج کامران صاحب آپ پہ جھوٹے قتل کا الزام ڈل جائے آپ پہ تین سو چوبیس لگ جائے میں کہتا ہوں نہیں ایک بات کر رہا ہوں اور چار پانچ سال بعد کامران ایک سوال اگر ایک جھوٹا الزام لگ جائے اور چار سال بعد عدالتیں کہیں کہ یہ الزام کامران شاہد صاحب پر جھوٹا لگا تھا اور آپ کو بری کر دیں تو کیا وہ لادلائزم ہوگا یا جن جھوٹے لوگوں نے جن ظالموں نے آپ کا نام جھوٹا ایف آئی آر کے اندر انکورپریٹ کیا تھا وہ تو لادلائزم نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہو رہی ہے میرے بھائی کے دیکھیں نا میں یہی بات کر رہا ہوں ہماری پنامہ کی اپیل ہو ہماری ایون فیلڈ کی اپیل ہو ہماری الازیزیت کی اپیل ہو اگر تو ہم نے ایک سال پہلے دائر کی تو آپ کی بات مان لیا آپ درست کہہ رہے ہیں اگر پانچ سال سے وہ اپیلز پینڈنگ تھیں اور پانچ سال سے ہم یہ گواہی دے رہے تھے کہ ارشد ملک کی ویڈیو آئی شوکت حضی صدیقی کی سٹیٹمنٹ آئی یہ سارے کیسز جو بنائے گئے تھے یہ ایک لادلے کو لانے کے لیے بنائے گئے تھے تو پھر کس بات کر لادلائزمہ پرابلم کیا ہے طریقہ صافتہ کہ اندازہ ہونے کتنی عادت ہے کہ پروپوزر سیکنڈر بھی غلط ہوں پروپوزر سیکنڈر بھی غلط ہوں تب بھی کہتے ہیں اچھا آپ مذر صاحب کا سوال لے کے جواب دے دیجئے گا اور دیکھئے جو مذر عباد صاحب نے جو مذر عباد صاحب نے بات کیا آخری بات سن لیں جی 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 کہ ملٹری کوٹس کا ٹرائل کیوں نہیں چل رہا کیونکہ سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا سپریم کورٹ نے دو دفعہ انٹروین کیا کسی اور سیاستدان کا کیس بتا دیں جہاں پہ سپریم کورٹ